السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دین اور اخلاس چینل کی پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں امید پڑتا ہوں کہ آپ سب خیلی سنگیں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صدا ہستا مسکرات رکھیں آمین پیارے دوستوں نظر پت کی ایسی خطناک نشانیاں جس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے دوستوں انسانی تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات ملتے ہیں جن میں انسانی آنکھ کی تخریبی یا منفی افراد کا ذکر ملتا ہے یہ واقعات کچھ دستانوں اور کچھ حقائق پر ممنی ہیں انسانی آنکھ سے خارج ہونے والی منفی قوت یا منفی شعوم میں یہ اثر ہے کہ کسی کے زندگی میں بہت مشکلات لانے کا سبب بنتی ہیں انسانی آنکھ سے جب منفی قوت خارج ہوتی ہے تو اسے عام اسطلاع میں نظرِ بد کہا جاتا ہے نظرِ بد کے وجہ سے کوئی بھی انسان بیمار پڑھ سکتا ہے اور ایک خوش قسمت ترین انسان دنیا کی بدقسمت ترین انسانوں میں شامل ہو جاتا ہے پیارے دستو آج کی سویڈری میں ہم آپ کو نظرِ بد کی وہ خطرنات ترین علامات بتائیں گے جن کی وجہ سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے اور جب یہ علامات آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کو اس کا فوری علاج بتائیں گے جس کو کرنے سے صرف چند گھنٹوں میں آپ کی گہری سی گھری نظرِ بد سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں پیارے دستو اللہ تعالیٰ 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 ارشاد ہے درجمہ اور بالکل قریب تھا کہ کافر آپ کو ان کی نظروں پر ساتھ پھسلا دے جب انہوں نے یہ ذکر قرآن کریم سنا دوستو اس آیتِ شریفہ میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر سنائے گئی ہے کہ انسان کی نظروں میں ایسی تاثیر ہو بھی ہے جو کسی دوسر انسان کے جس میں جان پر اثر انداز ہوتی ہے اور تو اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہونے کی گنجائز تھی اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ مذکورہ بالا فرمان ارشاد نہ فرماتے اور اللہ تعالیٰ اپنی نبی یعقوب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرماتے ہوئے ان کا یہ کال بھی ذکر فرمایا درجمہ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹو ایک دروازے میں اسے داخل مت ہونا بلکہ مختلی دروازوں سے داخل ہونا اور یہ سب احتیاط کے طور پر ہے کیونکہ میں اللہ کے حکم اور مشیعت کے سامنے تم لوگوں کے لئے کسی چیز سے بچاؤ نہیں کر سکتا یقینہ حکم اللہ ہے میں تو اسی پر توقل کرتا ہوں اور اسی پر ایمان والے توقل کرتے ہیں تو اس نے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیٹوں کو نظر لگنے سے خوف صدا ہوئے تھے کیونکہ وہ بیٹے بہت خوبصورت خوش نظر ہو لیے والے اور خوش منظر تھے لہٰذا یعقوب علیہ السلام اس پاس سے ڈرے کہ کہیں لوگ ان کے بیٹوں کو نظر بد کے ذریعے نفسان نہ پہنچیں کیونکہ نظر لگنا حق ہے جو کہ کسی ماہر گھوڑے سوار کو اس کے گھوڑے سے بھی گرا دیتی ہے بس کسی ایمان والے کے لیے گنجائش نہیں رہتی کہ وہ اپنی کم علمی چہالت مادی علم یا خود سختہ سوچوں کی ڈسکیز عقل کو کسیوٹی بنا کر اللہ کے کلام کی باطل قابلات کرے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ کا انکار کرے یا اس کے بارے میں فضل باتیں کرے دوسروں اللہ تبارک وطالعہ کے فرمان شریف کے بعد ہم اللہ کی ارسال کردہ ان خبروں کو پڑھتے اور سمجھتے ہیں جو اللہ تبارک وطالعہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے عدہ کروائیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نظر کے بارے میں فرمایا کہ نظر کا لگنا برحق ہے اور شیطان اس وقت موجود ہوتا ہے اور انسان حسد کرتا ہے عمد مومین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیوایت ہے کہ نظر بات کے اثرات کے خاتمے کے لئے نظر بات کے خاتمے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماز وطین پڑھنے کی حدایت کی اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عمد مومنی حضرت عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ روایت ملتی ہے کہ ایک لڑکی کے چہرے پر پرالے نشان تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا یہ نظر بات کا شکار ہے اس پر دن کروا دو تاکہ اس سے نظر بات کے اثرات ختم ہو جائیں حضرت عبو حیرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نظر بات حقیقت ہے دوستو اب اس حقیقت سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا کہ نظر کا لگنا بالکل حق ہے دوستو اب آپ کو وہ علمات بتائیں گے جس کی وجہ سے انسانی موت بھی واقع ہو سکتی ہے اور اس کا بچاؤ کا تلیکی کار بھی آپ کو دیٹل سے بتائیں گے اگر آپ کو یہ علمات ظاہر ہوں تو آپ چند گھنٹوں میں کیسے نظر کو اتار سکتے ہیں نظر یاد ہو کسی حسد کی وجہ سے لگتی ہے نظر ماں باپ کی بھی رہ سکتی ہے یعنی والدین بھی اگر بچوں کو دعا نہ دیں تو بچے ان کی نظر کی بھی شکار ہو جاتے ہیں ریاض کے ایک پروگرام میں ایک عراقی نے بتایا کہ وہ ایک بھرانے کو چانتا ہے جن کا بچہ والدین کا دودھ پیتے تھا ایک دن اس کے باپ میں کہا یہ تو ہر وقت ماں ہی کی گود میں چڑا رہتا ہے چھوڑتا ہی نہیں ہے اسی لمحے وہ بچہ ساکت ہو گیا اسپطار لے کر گئے لیکن بچہ کچھ دیر کے بعد فوت ہو گیا اور اس بچے کی ماں کا علاج کراتے ہوئے تین ماہ ہو چکے تھے دوستو جن لوگوں کی نظر لگتی ہے وہ عبومن معاشرے میں معروف ہوتے ہیں کہ فلان کی نظر لگ جاتی ہے یا دوسری علامات یہ ہے کہ جن کو نظر لگی ہوئی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر انسان کی طبیعت عبومن خراب ہوتی ہے گسہ چڑچڑپن عجیب سی بیچینی محسوس ہوتی ہے یا پھر انسان کسی کو دیکھتا ہے خواب میں تو صرف ٹک ٹکی باندھ کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے کچھ کرتا نہیں ہے یہ نظر برد کی وہ علامات ہیں جنسان کو موت اور طبائع کی جانب لے کر چلی جاتی ہیں نظر برد کی نشانیوں میں سے سب سے پہلے نشانی درد کا آنکھوں اور کنپٹیوں سے شروع ہو کر سر کی جانب پھیلنا اور پھر قادوں سے اتر کر ہاتھ پاؤں کی کناروں میں پھیل جانا دوسری نشانی جسم پر عمومن چہرے کمر اور رانوں میں سرخ نیلے دالوں کا بقصرت نکلنا یا دھبے بننا تیسری نشانی بقصرت بشاپ کانا قضاء حاجت کے لیے جانا چوتھی نشانی بہت زیادہ پسینہ آنا خصوصاً ماتھے اور کمر پر پانچویں نشانی دل کی دھڑکن کا کم یا زیادہ ہونا دل ٹھوپ کا ہوا محسوس ہونا اور موت کا خوف چھوٹی نشانی چہرے کا زردی مائل ہو جانا ساتھ کی نشانی تلاوت نماز اور دم کے درمیان بقصرت جمائی آنا اور آسوں کا بہنا آٹھویں نشانی بڑھائی اور کام سے دل کا اوچاٹ ہو جانا حافظے کا کمزر ہونا اور پی توجہ ہی رہنا نمی نشانی مسلسل تھوپ مہنا جاں کی مانن یا سفید بلغم دسنی نشانی سوتے میں یا دم کے درمیان آنکھیں دیکھنا یا کسی کو ٹکٹکی باندھ کر اپنی طرف دیکھنا یا دبی نشانی جسم میں خارش اور چھوٹیاں رینٹی ہوئی محسوس کرنا بار بی نشانی آنکھوں کا شدہ سے پھر پڑھانا چھپکنا دیر بی نشانی اور پاؤں کے کناروں میں سوئییں چھپنا اور تھنڈا رہنا اس سارے نشانی انسان کو جب ظاہر ہو جائیں تو وہ سمجھ جائے کہ خطرناک نظر لگ چکی ہے اور یہ ظاہر ہونے کے ساتھ ہی اپنا فوری علاج کروالے وانہ اگر اس پر توجہ نہ دیں تو وقت کے ساتھ ساتھ بھی بہت بڑے حاصلے کا سبب بن سکتی ہیں اگر یہ آنامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں تو اس کو ختم کرنے کے لئے آپ صبح اور شام تین تی بار سورہ فلک اور سورہ ناس بڑھ کر اپنے اپنے پر دھم کریں انشاءاللہ اس عمل سے نظربت فوری طور پر ختم ہو جائے گی پیارے دوستوں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف اور صرف صدقہ جاریہ ہے بہت سارے لوگ جو نظربت کی بیماریوں میں شامل ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو کسی شفاہ سے کم نہیں ہے جی پیارے دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنی دوستوں اور سیزاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا سوا مل جائے دوستوں اگر آپ ہمارے چینل تیران اخلاص پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے ملتا رہے گا اور دوستوں اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حکم یوناصر ہو آمین اللہ حافظ